ناظرین پاکستان اس ملک کے ساتھ تماش بھی نہیں کر رہے ہیں ٹاک شو کر رہے ہیں لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ وہ کر رہے ہیں بے عبرو کر رہے ہیں اس ملک کی عزت کو اور وہ ایک میں کالج میں ایک ڈیبیٹنگ ٹاپک گواہ کرتا تھا چور چکا چودری پنجابی کا ایک عنوان ہوتا تھا چور چکا چودری تھے گھنڈی رن پردان سو یہاں چور چکے چودری بن گئے ہیں ناہل نلائک نکمے کیا ان کا ویجن ہے آپ مجھے بتائیں قوم کو اتنے دنوں سے انہوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے بزدل کے عادت نکمی نلائک وینلس کے عادت اور یہ جتنے مذاکرات کا آپ اتنے دنوں سے شور ڈال رہے ہیں یہ ٹی وی پہ مذاکرات اور اصل پارٹیاں تو بھی بیٹھی نہیں یہ بیچ کے لوگ ہیں یہ بیچ کے لوگ کیا اتنا کیلبر ہیں کہ یہ مسئلے کو ٹھیک کر دیں گے نو سر اور میں ایک بات کل کہہ چکا ہوں پھر ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں کہتا ہوں آج نواز شریف صاحب نے بڑا زور دے کے جہاز میں کہا ہے کہ فوج آن بورڈ ہے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں ایک سیٹ کی عوامی مسلم لیگ کو رپریزنٹ کرتا ہوں میں ان ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں فوج آن بورڈ نہیں ہے اور یہ آلف سڈن جو فیصلہ کیا گیا ہے بہت اچھا فیصلہ ہے میں بھی مذاکرات ساری قوم مذاکرات کے عامی ہے خون خرابہ نہیں چاہتی لیکن اس قیادت سے توکے رکھتی ہے کہ وہ اس کا کوئی حل دے گی میرا مطلب ہے یہ تو کوئی مذاک ہو رہے ہیں ساری قوم کے ساتھ یہ مذاک ہو رہے ہیں میں نے آپ کو یہ بات کہہ دیئے کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے اور یہ جتنے اینکر ازرات اور جتنے کہہ رہے ہیں جناب بیالی کہ یہ موسم کی موسم مذاکرات والوں کو سوٹ کرتا ہے یعنی کہ یہ موسم جو ہے مذاکرات کے حق میں جاتا ہے تو بورڈس آن گراؤنڈ ہوگا تو پھر ایکشن ہوگا سر سر میں یہ تو نہیں کہتا یعنی یہ کہنا کہ برف باری ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن جو ہے اس کے لیے برف باری کوئی معنی نہیں رکھتی یہ اول یہ نہیں ہونا چاہیے ساری قوم کی یہ رائے لیکن اب اس قوم کو کسی پسوری سے نکالو تو صحیح تو یہ قوم سر یہ قوم کہاں ہیں سر یہ تو عوام ہیں دیکھیں حمام ہیں عوام چھوڑیں یہ حمام ہیں یہ حمام ہیں عوام عورتیں یہ جمعہ بزار لگا ہوئے عوام کا سنڈے مارکیٹہ یا یہاں پتہ نہیں کراچی میں سنڈے لگتی ہے یا فرائیڈے لگتی ہے ہم وہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہیں کہ جنہیں یہ سب کچھ سمجھے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور بیٹھے ہیں ٹاک شوہوں پہ کہ بس یہ ہماری ترجمہ نہیں ہو رہی ہے یہ سارے مذاکرات ٹی وی پہ ہو رہے اور اس کا حل بھی لوگ چاہتے ہیں ٹی وی پہ ہو مجھے امید ہے کہ آج نواز شریف صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں فوجی لوگوں کی ٹیم بھی جو ساتھ تھی وہ تشریف لے آئی ہے کیا قوم کو اسی طرح یہ تو فیصلہ تو وزیراعظم نے کرنا ہے سر جب وہ وزیراعظم پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے اکیلے فیصلہ کر سکتا ہے اس ملک میں ایک کئی فیصلہ ہے کوئی ٹیم نہیں ہے کوئی پارٹی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساری ملک کی پارٹیوں میں جتنی پارٹی ہیں ان کی اگر انڈر دی ٹیبل دیکھیں تو وہاں اختلافات ہیں اس ملک میں ایک بھی جمہوری پارٹی نہیں ہے سویت پی ایم ایل این سے لے کے نیچے تک جہاں سارے لوگ آن بورڈ ہیں اگر یہ بات ہوتی تو پی ایم ایل این کی جو ایم ایس کی میٹنگ ہوئی اس کی رائے بالکل مختلف تھی جو کیبنٹ کی رہے ہیں لیکن نواز شریف کا درست فیصلہ ہے ساری پارٹیاں مذاکرات کی حمایت میں یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہوا سر پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں گیا وزیراعظم کا ایک فیصلہ ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے کیا یہ ایک آدمی کا ہے واپس لے رہے گا ہے کیا پارلیمنٹ ہے کیا خرشی شاہ نے تیس سیکنڈ میں کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں تیس سیکنڈ نہیں لگے تیس سیکنڈ سے اگر اکتیس سیکنڈ ثابت ہو اور یہاں آپ نے بلاول کو چھوڑ دیا وہ فنی خرابی والے کو قوم مر رہی ہے جی نو مہینے کی اس جو بچہ شہید ہوئے اس کی جیب سے پرچی نکلی ہے کہ مجھے نو مہینے کی شادت جس کی ہوئی ہے کہ مجھے نو مہینے کی میرے پاس تنخواہ نہیں تھی اپنے چہرے کو نوچے یہ معاشرہ جو شہید ہوئے اس کی جیب سے پرچی نکلی ہے کہ اس کو نو مہینے کی تنخواہ نہیں ملی اور ان بڑے لوگوں کی سیاست پہ اور یہ انہوں نے کنجر خانہ کھولا ہوا ہے اس کی پبلسٹی پہ دیکھیں اربوں روپیہ خرچ ہوئے اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے پولس والے جان دے رہے ہیں جو اسکری ادارے ان کے لیے جان دے رہے ہیں ان کے لیے ان کے یہ خیالات ہیں پانچ لاکھ روپیہ ہماری کل اہمیت ہے اگر پانچ لاکھ روپیہ ایک بچے کی قیمت ہے ایک جوان کی قیمت ہے تو بڑے خاندان کے بچوں کی قیمت بھی پانچ لاکھ باٹا کے ریٹ کی طرح ہونی چاہی تو بڑے خاندان کے بچے مرتے ہیں گبرائے نہیں گبرائے نہیں جب آگ لگتی ہے جب ٹریگر دبتا ہے گھوڑا گن اور عورت اس کی جس کے ساتھ ہے بنکر ہیں سر بنکر چھوڑیں چھوڑیں بڑے بڑے رینجرز کے یہی جوان اور پولس ان کی جو ہے نہ حفاظت کرتے ہیں سر وہاں چھوڑیا بھی پر نہیں مار سکتی سر اور اسی لئے آج تک جو ہے یہ یہی یہ جو عوام ہے نسل یہ غیرت سے نہیں مرتی ہے سر یہ نہ غیرت سے جیتی ہے نہ غیرت سے مرتی ہے سر بزدل آدمی ہزار بار مرتا ہے بہادر آدمی ایک بار مرتا ہے یہ بزدل لوگ ہیں وزیر آزم بن کر تیسری دفعہ ان کو عزت نصیب نے ہوئی عزت اس کی دین ہے وطو عز و منتو شاہ وطو زل و منتو شاہ عزت زلت نفع نقصان سیت موت ترقی تنزلی یہ جس کو خدا دے اور یہ وزیر آزم میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوٹے گئے سر تو کیسے مریں گے سر یہ آپ کہتے ہیں ان کی باری آئے گی ان کی باری ضرور آئے گی وہ بیچارے مکران میں دیکھیں یہاں تک تو آگئے ہیں نا کراچی میں کراچی تک تو دیکھیں نا سارے آج وال سٹریٹ کا آپ نے مضبون پڑھے اس نے کہا ون تھرڈ کراچی تالبانائیزیشن کے کنٹرول میں آگئے سلطانہ باد تک پہنچ گئے ہیں سر انہوں نے کہا سارا اس کا اوٹرینڈ جو ہے نقشہ بنا کے بتایا انہوں نے اور کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے واشنگٹن پوسکس نے نیوز دیا کہ جو ملک جہاں فوجی خطرہ خدا نہ کرے ان میں پاکستان اور افغانستان کو انہوں نے سرفرست قرار دیئے ارے سر پاکستان کے حالات ایسے ہیں ایک باوت ہیں سر ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے یہ قوم ہے سر اس کا بہت بڑا قصور ہے اور قرآن کی آیت ہے سر حکم ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی رہنمہ ہیں رہنمہ تو ہیں سر یہ قوم نہ غیرت سے جیتی ہے سر نہ غیرت سے مرتی ہے یہ تو مفلسی سے مرتی ہے یہ تو بے روزگاری سے مرتی ہے یہ تو ٹارگٹ کلنگ میں مرتی ہے دیکھیں جی کیا دیکھیں مر تو غریب رہا نا تو سر مر کیوں رہا ہے یہ قوم حیزے سے بھی مرتی ہے مرتے اس لیے ہیں مارتے کیوں نہیں ہے سر جنہوں نے مارنا ہے کیسے ماریں گے کم ماریں گے سر بانکر میں چھپے بیٹے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں ساری قوم کی یہ خواہش ہے ساری قوم مذاکرات کے پیشے کھڑی ہے ساری قوم مایوس ہے ساری قوم کے پاس کوئی حل نہیں حل کیادت اگر میں نے حل نہیں دے سکتا تو وائی آئیم ای لیڈر وائی آئی سے اگر میں یہ سامنے نہیں دیکھ سکتا پینٹنگ تو یہ تو ایک عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے کیادت کا کام ہے کہ پینٹنگ کے پیشے دیکھیں آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں سر عوام جو ہے وہ ساری جو ہے مذاکرات کے پیشے عوام تو مذاکرات کے پیشے نہیں کھڑی ہے دیکھیں ایک یہ تو چند ٹولہ کھڑا ہے چند لوگ کھڑے ہیں چند میڈیا کے لوگ کھڑے ہیں چند لوگ کھڑے ہیں چند لوگ ہیں عوام تو کہتی ہے کہ امن ہو چاہے وہ جنگ ہو چاہے وہ مذاکرات ہو اور جب آپ بنکر میں بیٹھیں گے سر بنکر میں تو لیڈر ہی بیٹھیں گے میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں میں تو بنکر میں نہیں بیٹھا ڈاکٹر دانش کے سب سے زیادہ خطرے مجھے ہیں لیکن میرا ایمان کامل ہے کہ موت میری حفاظت کر رہی ہے جس ان موت نے میری حفاظت چھوڑ دی میں اپنی اصل جگہ پر چلا جاؤں گا ان کو غلط فہمی ہے کہ انہوں نے آرمینی اور باس اور گوچی کے کفن سلوانے ہیں لوکل میڈ ان کے کفن بھی نہیں ہے وہ غریب تھے جو مکہ مدینہ زمزم کے پانی میں دھلا کے حالاتے تھے یہ تو امپورٹڈ کفن جس میں جیبے ہوں گی یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم قیامت تک کے لیے آئے ہیں اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں دیکھیں یہ فنی خرابی کے شکار آگے سے دیکھو تو پرویز نظر آتے ہیں پیچھے سے دیکھو پروین نظر آتے ہیں اس کو قوم پر مسلط کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہماری قیادت اربوں پر ہمارا لگ رہا ہے یہ عوام کیوں نہیں سمجھتی کیسے سمجھتی ہے سر دیکھیں عوام نے ایک فیصلہ کیا پیپلز پارٹی کو مسترد کر سر ستر کے بعد کوئی لیڈر نہیں آیا مانتے ہیں سر لیڈر کی نرسریاں ہی کوئی نہیں تھی دیکھیں نا لیڈر کیا آتے جو نرسریاں تھی اس میں سے دیکھو ہر آدمی یہ سوچے بیٹھا ہے کہ اگر یہ نشان میری گردن میں ہوا تو شاید مجھے آسانی سے کام کرنا ہم محنت سے آری لوگ ہیں ہم اپنے آپ کو عوام کے سامنے نہیں پیش کرتے ہم نے جنگلی جانور اور جنگلی نشانوں کے ازاد زندہ رہنے کا سیاسی فیصلہ کیا ہے اگر ہماری کوئی اپروچ ہے اگر ہماری کوئی خدمت ہے تو ہمیں اس کو ٹرائل کرنا چاہیے اصل بات جو اس وقت ہے بنیادی طور پر جو بات ہے کہ پاکستان یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں بار بار میرے پاس کوئی ریسرچر نہیں ہے اپنی زندگی کے سیاسی زندگی کے اہم ترین سال سے گزر رہے ہیں تو پھر اس سال میں فیصلہ ہونا ہے جنہوں نے بھی کرنا ہے جنہوں نے بھی کرنا ہے اگر عوام نے کرنا ہے سسک سسک کر مرنا ہے عوام نے دیکھو نا ہمارا عشق کیا کہنے سر بولے نا بتائیں باہر آئے کیسے باہر آئے یہ لیڈر آئے عوام کیا کریں باہر آکے کیا کریں سڑکوں میں کھڑے ہو جائیں جس میں جتنی ہمت ہے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی تین شناختیں ہیں ایک وہ مسلمان جو قوت سے ظلم اور برائی کو کچل دے دوسرا مسلمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو اپنی زبان سے جہاد کرے تیسرا مسلمان تیسرا تو سر انٹھانوے کروڑ پاکستانی بس پھر اسی تنخواہ پہ کام کریں گے آج سر ایک باہ بتایا بہت امپورٹنٹ ہے سر آپ نے وہ سوال اٹھایا واقعی آج بھی جو مسلط کیے گئے تھے عامریت کی حکومت تو ہمیں قبول نہیں ہے سر لیکن عامریت کے لیڈر کو ہم نے حضم کیا ہوا ہے اور یہی عامریت کے لیڈر آج اپنی اولادوں کو اس عوام کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں جو ایک عام پاکستانی پڑھے لکھے سے بہت نیچے ہے سر کیا ہوگا اس ملک کا مستقل دنیا میں دیکھیں نا یہ ایک عام اسد اور شرب کیا نام ہے شام والے نے کیا یہ ایک عام اس نے کیا کرنل کذافی نے کیا یہ ایک عام صدام کی طرف سے ہوا یہ ایک عام کیمیل سنگھ نے کیا یہی کام کیمیل جان نے کیا الٹی میٹلی کسی جگہ بھی دیکھیں نا شام کیا صورتحال ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نہ ہم جو اہلیت والے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا ہم نہیں کوئی اور لوگ ہوتے ہیں ان کا اس ملک میں راستہ کیوں نہیں منتا ہم کیوں میراسی جب تک سیاسی میراسی نہ بنیں جب تک ہم سیاسی میراسی خانہ نہ کریں کہ اپنے لیڈر کی شان میں یہ نہ کہہ ہو 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 بلے 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 وہ جو بھنڈ ہوتے ہیں گاؤں میں ہم وہ سیاسی بھنڈ جو ہیں جو آگے یہ نہ کہہ جناب اس لیڈر کی تو شان بلے 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 میراسی سیاسی میراسی قومی غیرت سے زندہ رہنے ہار جائیں نہیں الیکشن نہ رہیں کسی جگہ دیکھیں ہمارے ہلکے کو سارے پنڈی کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے ووڈ نہیں دیئے سینکڑوں ہزاروں دکانیں تباہ کریں اور جو اصل پروجیکٹ ہیں وہ نہیں شروع کریں گے ایکسپریس وے کے کیونکہ شیخ رشید کا نام آتا ہے یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں وہ عوام ایک طاقت نہیں ہے سر نکلے نا باہر سر یہ میری بات سنیں یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ یہ چھوٹے لوگوں کو پائنٹ کرتے ہیں بڑا آدمی ظرف والا ہوتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے تو لیڈر تو بنی ہے نا سر پاکستان میں ہوگی تو کر رہے ہیں سر وزیر اعظم صدر وزیر اعلیٰ یا خدا کا واسطہ دانش صاحب مجھے غصہ چڑھا رہا ہے یہ صدر صدر وہ چین چھوڑ کے کہیں اور بھی چلا جائے سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ کیا ہیں یہ مادو کے بوت ہیں سب لوگوں کو پتا ہے یہ شجاعت یہ اسی طرح یہ پی آئی اے کا ایڈ میراسیوں کی طرح مشرف کو سگار کٹ کر کے دیا کرتا تھا یا اور چیزیں بنا کے دیا کرتا تھا اسی طرح جب دیکھا کہ نواز شریف آ رہا ہے ادھر جنرل احسان کو کہا کہ اٹک جیل مرگے شرگے روس لے کے جایا کرتا یہ میراسی پنوں کی اختیارات ہیں دیکھیں نا کس کس کو پائنٹ کیا ہے نواز شریف صاحب نے بیت المال کا آدمی انہوں نے چندہ دیا ان کو لگا دیا نجکاری والا وہ کہاں سے آیا کیا اس کا مسئلہ ہے میں اس پر جانا نہیں چاہتا کیوں سر نجکاری والا وہ اس نجکاری نہیں کہنا اس کے بھائی کا تعلق جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی سے اس لیے نہیں میں تو ان کو سمجھا ایک سوال تو اٹھتا ہے نا سر بہت بڑا سوال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور نواز پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی پارٹی کے دو بھائی دو طرف موجود ہیں اس ملک میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی پاکستان کی کمان کر رہا تھا دوسرا بھائی انڈیا کی کمان کر رہا تھا اس ملک کی بدنصیبیوں کو کتنا آپ روئیں گے قوم نہیں جاگتی دیکھیں نا قوم نہیں ہے نا سر تو جاگئی کیسے کیا کرے قوم سر دیکھیں قوم اسی تنخواہ پہ کام کرے اپنے اپنے بالاخر اگر یہ قوم نہیں نکلے گی تو ان مسائل سے نجات نہیں پاسکتے نہیں نجات پاسکتے میں آپ سے آگے بات کروں گا یہاں پر ایک ٹھوڑے سب دیکھ لیتے ہیں میرے پاس ایک راجہ ربانی کا یہ اگر اس کو پلوز کر کے دکھا سکیں یہ ایک لیٹر آیا ہے جو ڈیف یعنی بہرہ ہے یہ بچہ اور یہ رو رو کر اس میں بیان کرتا ہے کہ میں وہ جو وزیراعظم نے قرضے کے لیے کہا ہے اس کے لیے اس کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے تمام ڈاکومنٹس بڑی مشکل سے میں بہرہ ہوں میں نے سارے ڈاکومنٹس دیئے ہیں نیشنل بینڈ کو لیکن مجھے قرضہ نہیں دیا جا رہا ہے مجھے روزانہ دھتارہ جاتا ہے یہ ہیں جناب راجہ ربانی صاحب اور اس طرح کے ایک کیس نہیں ہے ناظرین اس طریقے کے کئی کیسز ہیں کہ یہ وزیراعظم صاحب دیکھیں مریم صاحبہ دیکھیں کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو معذور لوگ ہیں کیا ہم معذوروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے ہم معذوروں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے کہ ہم توام بڑے بڑی ریکوائرمنٹ جو بہت مشکل سے ہوتی ہیں جب ہم کر کے جاتے ہیں تو ہمیں قرضیں نہیں دیے جاتے ہیں بلکہ دھتکارہ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کسی کی سفارش ہے کس کی سفارش لائیں وہ پوچھتے ہیں نواز شریف صاحب کی سفارش لائیں شہباز شریف صاحب کی لائیں عساق صاحب کی لائیں مریم صاحب اپنے لائیں کس کی سفارش لائیں میں نے اپنا حق بورا کیا راجہ عبانی صاحب آپ کے نام کے ساتھ آپ کے ڈاکومنٹس دیئے ہیں اور میں یہ نیشنل بینک کو بھی پہنچاؤں گا ایک چھوٹے سے بریک پھر واپس آکھا ویلکم بیک ناظرین ناظرین ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں شیخ رشید صاحب سے بہت اہم سوال ہے شیخ صاحب پاک سر زمین کو بھارت کے زیر اثر کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی جو شہرگ ہے کشمیر اس کا سودہ کر لیا گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں عمل دیکھیں ساری چیز نظر آ رہی ہے اگر ایسا ہے شیخ صاحب تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ طالبان کو پاکستان دے دیں دیکھیں نا وہاں پینکر حضرات ایسے بھی تھیوریاں پیش کر رہے ہیں کہ جمہوریت تو نکام ہو گئی ہے ان کو ازمالیں دیکھیں نا ملک کے چلنے کے ایک اپنے طور طریقے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ٹوٹلی موجودہ حکومت نے اس گڑے کی طرف لے جا رہی ہے کہ اس ملک کی ایک ڈی ڈیٹ آ رہی ہے کہ جب اس ملک کو بچانے والی فورسز کو نکلنا ہوگا دیکھیں کراچی امن ہے جی آپ دیکھیں اصل لڑائی تو کراچی ہونی ہے آپ رو رہے ہیں کہ فاٹا کو پشاور تو آلموسٹ آپ دیکھیں آلموسٹ پشاور کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہیں صرف اتنی بڑی نکلیں مکانی ہیں کہ آپ دیکھیں اسلام آباد میں تو گریٹر پنجاب میں صرف کراچی کی کوئی حیثیت نہیں ہے سمجھنے کا بات ہے آپ بڑے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں شاید کچھ نہیں ہو رہا میں تو صدی صدی بات کرتا ہوں آپ شاید پنجاب میں اس صوبے سے ہوں لیکن میں گھبرانے والی بات ہوں گریٹر پنجاب گیا ہے جلندر میں گریٹر پنجاب گیا ہے میچ دیکھے ہیں اور ترانے لیکن آرمی چیف رائل شریف اسی دن جس وقت وہاں جلندر میں یا جو بھی شہر تھا گانے گایا جا رہے تھے وہ اپنے بھائی کی قبر پر سلمان کی کوئی آپ نے آرمیوں آرمی کو اتنے الزامات لگا کر سر ٹی وی پہ بیٹ بیٹ کے دنیا میں چیخ چیخ کے کونے پر کھڑا کر دیا ہے کیا کرے گی آرمی دیکھیں جب وقت پڑتا ہے تو اس ملک میں خدا کے بعد لوگ فوج کی طرف ہی دیکھتے ہیں جنرل کیانی نے پانچ سال کیا کیا سر دیکھیں جنرل کیانی نے طور طریقے سے وہی کام کیا جو کہ اسے کرنا چاہیے تھا اس کی ایکٹنشن غلط سی نہیں ہونی چاہیے تھا درا دیا لوگوں کو میں نہیں مانتا دیکھیں عمران خان صاحب کی باہر آپ سیدھا سیدھا مجھ سے سوال کریں جو خان صاحب کا سوال ہے اس کا جواب آپ اچھے لیں کیونکہ میں ان کا اتحادی ہوں میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں یہ تو رانہ سناؤلہ نے بھی کہا ہے سر دیکھیں رانہ سناؤلہ نے جو بیان دیا ہے کم از کم میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے اپنا بیان ویڈراؤ نہیں کیا میرے ساتھ اس کا جوڈو کراتے ہیں جو اس نے بیان دیا جو گارڈین میں چھپا مجھے نام نہیں یاد اخبار گارڈین میں چھپا آپ اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں میں اس کو بدبودار تک بندہ کہا چکا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو انٹرویو دیا اس کی اس نے تردید نہیں کی بے شک فلور آف دی آوست نواز شریف صاحب جو مرضی کہے ایکشن بھی نہیں ہوا اس کے خلاف سے کیا ایکشن ہوگا دیکھیں وہ وقت ہوتے ہیں ایکشن کے مقبول لیڈر کیا کرتے ہیں جب مقبول لیڈر مقبول بیکری بن جائے اور لوگ کھانے پینے کا سمانے کٹھا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت ایکشن نہیں ہوتا ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ اس نے تردید نہیں کی کشمیر کا سودہ ہو گیا دیکھیں سودہ تب کریں اگر کشمیری مر چکے ہوں دیکھیں یہاں تو ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں تو پورا وگہ کھول دیا لاورالہ کے لیے چوبیس گھنٹے کھولا رہے لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں یہ کوشش انہوں نے بہت پہلے بھی کی ہے شروع سے بزنس مائنڈ جو ہے وہ بزنس کی طرف دیکھتا ہے دیکھیں ان کے سارے اردگر جتنے لوگ ہیں منشاہ سے لے کے دعوت سے لے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پیٹھ مضبوط کی پرائیوٹائزیشن میں اب کر کے بتائیں اب کر کے بتائیں دیکھیں آج سے پندرہ بیس پچی سال اور پاکستان تھا یہاں جناب نہ جہاز چلے گا نہ ٹرین چلے گی اور او جی ڈی سی کی ٹریلین روپیز کی پرافٹ اور پی پی ایل کی پرافٹ یہ کیسے سمجھ رہے ہیں اپنے للے تلنوں کو دے دیں گے میٹرو پاس ہے کہ پنڈی میں چلا کے سب لوگوں کو بروزگار کریں گے تباہ برباد کر دیں گے دیکھیں اس ملک میں اندرون خانہ تو سب چل رہے سر سارے فیصلے ہو رہے ہیں کیکس بیک لیا جا رہے ہیں ساری چیزیں ہوں گے سر ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ تالبان کی شریعت تو چھوڑیں اگر تالبان صرف یہی مطالبہ کر دیں جو ڈاکٹر تائرل قادری صاحب نے کیا تھا کہ پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے 1973 کا کانسٹیوشن اس کو اپنی روح کے مطابق نافذ کر دیں تو کیا یہ حکمران اور سیاستدان نافذ کریں گے سر دیکھیں پاکستان کا آئین موم کی ناک ہے ڈاکٹر تائرل قادری 62-63 پر رٹکے رہے ہیں اس ملک میں 62-63 پر تو سمبلیاں خالی ہو جائیں اس ملک میں جتنا آئین جیسے ہے یہ بھی ایک آپ ورنہ جو ستارمی اور اٹھارمی اور انیسویں ترمیمیں کی ہیں وہ تو ڈکٹیٹوشپ کی علامتیں ہیں کہ ایک پارٹی ہے جس وقت پارٹی کے ایک ممبر کو پکڑے اور کان سے پکڑ کے اور تھڈ مارے گا یہ جہوریت ہے اس ملک دیکھیں اس ملک میں کسی شخص میں انیشل ڈیٹ میں مجھے اس بندے کا نام بھول گیا ایک پیپلز پارٹی کا بندہ تھا اس ملک میں ایسی جمہوریت اور ایسی اسمبلی ہے کہ آپ یقین کریں جیسے کوئی مزاروں کی طرف دیکھتا ہے نا آکے بڑا جاگردار اور بڑا قبضہ گروپ یا بڑا اور سناٹا تاری ہو جاتا ہے یہ جمہوریت ہے مجھے سر پرویس خان صاحب جو عوامی نیشل پارٹی کے بڑے سیاسی ورکر ہیں کل میرے پروگرام میں کہا ہے کہ اس ملک میں کبھی جمہوریت نہیں آئی اور نہ ہے دیکھیں ایسی چلیے اس ٹھیک کا کافی حد تک اس ملک میں جتنے لیڈر آئے ہیں وہ فوج کی پیداوار آئے ہیں اور سب نے فوج کو گلیاں دیئے ہیں اور فوج کو انگوٹے تھلے سمیت نواز شریف کے رکھنے کی کوشش کی ہے جن کے بلبوتے پہ آتے ہیں انہی کو آنکھیں دکھاتے ہیں جن کی انگلی پکڑ کے آتے ہیں انہی کے اوپر دکھاتے ہیں اور پہلی دفعہ دیکھیں فرس ٹائم ان دی ہسٹری ایک بہتر سالہ ریٹائر جنرل کو ٹرائل کر کے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے فوج کو کھڑے لائن لگا دیا یعنی یہ مشرف کو ٹرائل نہیں کر رہے ہیں یہ اس فوج اور فوج کیا کہہ رہی ہے فوج یہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل سکس لگایا ہے اس لوازمات اور ان لوگوں کے لیے کس چیز کے لیے لگا ہے آرٹیکل سکس وہ آرٹیکل سکس شروع ہوتا ہے بھرہ اکتوبر سے ججوں کے بارے میں آرٹیکل سکس نہیں ہے وہ فوج تیارہ کے آرٹیکل بارہ اکتوبر سے شروع کریں اور تب لوگوں کو پتا لگے کہ اس ہمام میں کون کون ننگ ہے سر وہ انیلسٹ کو کیا کہیں گے جو اس میڈیا میں بیٹھ کر جب پرویز مشرف صاحب کی بات آتی ہے تو کانسٹیوشن ان کے لیے آئین ان کے لیے محترم ہو جاتا ہے بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے اس کو چھڑنے والا اس ملک کا غدار ہو جاتا ہے لیکن وہ انیلسٹ ان طالبان کے مطالب کچھ نہیں کہتے ہیں کہ یہ آئین جو ہے وہ ہم نہیں مانتے اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ آئین کافروں کا آئین ہے غلط آئین ہے اس کو یہ انیلسٹ کچھ نہیں کہتے وہاں کیا ہو جاتا ہے سر یہ سنتے نہیں ہے دیکھیں وہ سارے انیلسٹ بھی ڈر گئے جن کا انفلنس اتنا دیکھیں تالبانائزیشن کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ ہر آدمی سچی بات کہتے بھی ڈرتا ہے اگر تالبان کی ٹھیک بات ہے آپ کہیں یہ ٹھیک ہے اگر غلط بات ہے تو کوئی غلط ہے مرنا ایک دن ہے دو دفعہ نہیں مرنا بندے نے اور اگر ہم سارے لوگ اس طرح بزدلی کی زینت بنتے رہے اور سچ سے ہم نے اجتناب برت لیا تو پھر آپ کے ٹی وی سٹیشنوں پہ آپ دیکھیں گے ایک دن وقت آئے گا یہ ثقافت کے اشتہار نہیں ہوں گے وہاں اور اشتہار ہوں گے پاکستان میں جو لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ کہ یہ مسئلہ کوئی بڑے آسانی سے ہلونے جا رہے ہیں میرا سوالہ آپ نے سار بہت امپورنٹ سوالہ ہے اس کا جواب دے سار کہ اگر کل تالبان نے ان کو کہا جا رہا ہے وہ شریعت لا رہا ہے ان کی شریعت صحیح نہیں ہے یہ نہیں ہے اور آئین کے اوپر بات کریں آئین کے اوپر بات کریں آئین کے اندر رہ کے بات کریں ہر لیڈر چیخ رہے لیکن خدا رہا سار ایک آواز اگر آجائے تالبان سے کہ ہم اسی نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیٹیشن کو اپنے اصل روح کے مطابق جو ڈاکٹر تائر القادری نے کہا تا ہے کہ اس ملک میں نافذ کر دو اگر یہی صرف وہ نام لگا دے وہ تو ڈاکٹر تائر القادری صاحب کا نام نہیں لیں گے بیری آنسلی دیکھیں اس ملک میں تو کمران نافذ کریں گے سیاستدان نافذ کریں گے پارلیمنٹ نے یہ نافذ کریں گے شور تو ان کا یہ اصل روح جو ہے وہ بندے کی روح نہیں رہی یہ نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیوشن کو نافذ کر کے یہ سارے لوگ گھر جائیں گے کسی کو اتصاب میں یہاں سزا ہوگی نہیں ہوگی کوئی دیانتدار اور کلیر چٹ کے ساتھ لوگ آگا فیصلہ ووٹوں گا ہے تو جیسر بیوقوف کیوں بناتے ہیں یہ حکمران یہ سیاستدان چیخ چکے کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت کے خلاف ہے وہ شریعت کے خلاف ہے ایک منور زریف کی فلم تھی میں نے سکول میں دیکھی ہے کہ وہ کہتا تھا میں نے کچھ کو میں نے آکھے لگنا شوق ہے ان لوگوں کو بھی تو شوق ہے نا اس کا کیا علاج کرے کیا ہم فکری سوچیں ہم نے اتنی مضبوط کی ہیں کیا ہم نے نظریاتی سوچیں کون ملک اس ملک میں نہیں چاہتا کہ اس ملک میں شریعت کا نفاظ ہو کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند ہو کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بچے مریں یا اس طرح نوجوان بچے جو ایک باپ شہید ہوا بیٹا بھی یہاں کراچی میں شہید ہو گیا یار ان خاندانوں کا کیا بنے گا آپ نے ایک باٹا کے ریٹ رکھ دیا کراچی کو کون پوچھتا ہے سر کراچی کو پوچھنا پڑے گا کراچی میں رہنے والے جس بھی زبان کے لوگ ہیں آپ لاہور کو دیکھیں سر شہباز شریف نے لاہور کو فی الحال کچھ بھی ہو پنجاب کے ساتھ زیادتی ملک کے ساتھ زیادتی لوگوں کے ساتھ زیادتی لیکن لاہور کو اس نے خوبصورت سویزر لینڈ بنا دیا ہے اور قائم علی شاہ نے سر اس کراچی کو تباہ ورباد کر دیا ہے پاکستان کی شارع کراچی ہے پاکستان کی زندگی کراچی ہے گریٹر پنجاب کی نہیں ہے چھوڑیں گریٹر پنجاب شنجاب دیکھیں میری بات سنیں بڑی سڑکیں کام اس پہ ہو رہا ہے سر ڈاک صاحب اب میری بھی تو بات سنیں بڑی سڑکیں چیکو سلاواکیا کی بھی تھی پینگ یونکی بھی تھی ایون بڑی سڑکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پینگ یونکی اتنی ہوں گی کہ جہاز بھی اترے اور گاڑیاں بھی اترے اور بمبار بھی اترے لیکن بڑی سڑکیں اور کشادہ سڑکیں جب امارتیں بلند ہوتی ہیں میرا یہ جملہ سن لینا ڈاک صاحب اس میں مداخلہ نہ کرنا اللہ کی طرف سے مجھے آمد ہو جب امارتیں بلند ہوتی ہیں انسانوں کے قوموں کے کردار مسخ ہو جاتے ہیں یہ بلند ہمارتوں کے لیڈر اندر سے چھوٹے لیڈر ہیں غریب کی جگی میں غریب کے گھر میں ٹینٹ سٹی میں ٹینٹوں کے علاقوں میں آج جو اس کی زندگی ہے لوگوں کے مسالے دیتے ہیں جتنے بڑے جرائیں معاشی پاکستان میں پروش پا رہے ہیں اتنے ریوڈی جنرل سیمپالو اور بینکاک میں نہیں ہیں کیوں لوگ کیا کریں بڑے لوگوں نے کہا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے دیکھیں بڑے لوگ تو اپنی دولت کے لیے جس ملک میں آئی ایم ایف کے ہیڈ نہیں آتے اور جن کے بزنس دبئی میں ہیں دس دس دن وہاں بیٹھے رہتے کبھی آپ نے سنا کون پوچھے گا سب کو پتا ہے کہ ان کا بزنس ہے وہ وزیر خزانہ ہے ایک سو پانچ ایک سو چھے کہا تھا کہ جی وابن پہ لے آئیں گے کہاں گئے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان غدداروں کو لوٹے ہوئے پیسے کو لائیں گے اور اس کے بعد ان کو یہی سڑکوں پہ جو ہے وہ ہم خاصی دیں گے گسیٹیں دیں گے اور کیا ہے یہ قوم یہ عوام اس لئے تو کہتا ہوں یہ کہاں ہے عوام کیوں نہیں نکلتی ہے سر اپنا حق کیوں نہیں حاصل کرتی ہے اور جب ریاست کی تباہی آگئی ہے تو ریاست کی تباہی میں سر سب سے زیادہ تباہی عوام اور اس ملک کے وفادار یعنی آرمی کی ہے اور وہ کہاں بیٹھے ہیں سر نہ عوام نکلتی ہے نہ یہ آرمی پاکستان کو بچانے نکلتی ہے چینل کیانی صاحب نے وہ کام کر کے چلے گئے ہیں جو رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں دیکھیں میں میں کسی جانے والے کی کبھی بات نہیں کرتا یہ بزدلی کی تو آنے والے کی بات کرنے ہیں دیکھیں میری بات سنیں انہوں نے کلیر کٹ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو طریقے اور سلیکے سے رائیل شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے سر پنڈی میں بننوں کے جو وہ تھے کیا نام ہے زخمی جو فوجی تھے جب میہ نواز شریف صاحب وہاں گئے اور خواجہ عاصف صاحب گئے تو ان زخمیوں کا کیا رییکشن تھا سر وہ فوج کا رییکشن ہے سر جو وہاں نظر آیا مجھے تو وہ رییکشن بھی معلوم ہے جو سیاچین مائنس تھرٹی فائی پہ لوگوں کا رییکشن ہے لیکن رییکشن ایک علیہ دا چیز ہے اس سارے سسٹم اور محول نے طریقے اور سلیکے سے چلنا ہے اور قیادت نے طریقے اور سلیکے سے دونوں تینوں چیزوں پہ ان کو دیکھیں نا فوج کیا کر سکتی ہے آپ چاہتے ہیں فوج ایک چیف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ظہر ہے ایک نیا چیف ہے اس طرح زور سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہارڈلی اس کی پوسٹنگ ابھی کراچی سے تورخم تک جو ہے سارے لوگ وہ ذرا سینیارٹی میں بھی ہیں سل ملک نہیں بچے گا تو کیا کریں گے ملک بچے گا ڈاک صاحب ملک بچے گا کیسے بچے گا سر سر آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں بھارت کی بالدستی پچھوڑے بھارت کی بالدستی ہے یہ بھارت کی ہم اس کی زمانت ہیں اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو بھارت کے بھائیس ٹکڑے ہو جائیں گے بھارت کی ایک ہی نشانی ہے کہ پاکستانی قوم محفوظ رہے لیکن ان دو پرسنٹ کو کچھ نہیں ہوں وہ مسلمان جو اپنا نام بھی سیدھا نہیں لے سکتے وہاں پاکستان کا مسلمان مسائل میں ضرور ہے دنیا کے سارے مسلمانوں کی طرح لیبیا میں کیا ملا آج لیبیا کو کرنل کوئی ڈکٹیٹر کہتے تھے سر وہ سابقہ بیزی پی کا چیئرمن تھا سابقہ اس نے منع کیا ہے کہ ہم تمہاری بالدستی قبول نہیں کرتے ہیں رات و رات ایک جمہوریت کا قتل ہوتا ہے ایک ایسے شخص کو بنا دیا جاتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کرکٹ سے اور جس کے اوپر 35 پنکچر کا ذکر موجود ہے آپ یہ بتائیں سر اس شخص کو اس طرح سے لائے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھارت کی بالدستی ہم قبول کریں دیکھیں ان کی سوچوں کا یہ پانچ لائن سے بھارت کی بالدستی قبول ہوئی ہے جب اس ملک کا وزیر اعظم نواز شریف بھارت کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتا ہے نرم گوشہ کچھ کو کہتے ہیں سر دیکھیں میں پارلیمانی زبان میں بات کر سکتا ہوں یہ تو نہیں ان کو کہے گا کہ بھئی میں پارلیمانی زبان میں سر بھارہ یہ کشمیر کا سودا ہو رہا ہے آپ بے فکر رہیں چوبیس گھنٹے کے اندر فضا بدد یہ سورن سنگھ سے اور بھٹو کی مذاکراتوں سے زیادہ بڑے مذاکراتی نہیں ہے یہ یہ سورن سنگھ اور ظلفکار علی بھٹو کے بھٹو کے ہمارے اندر اپنے اتنے مسائل ہیں ہمیں پہلے اس ملک کو اندر سے ٹھیک کرنا ہے اور یہ ناہل قیادت ہیں ان سے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا جان کیسے چھڑائیں ناہل قیادت آپ کہتے ہیں تو جان کیسے چھڑائیں اس قیادت کی اگلی اولاد آپ پر اسٹیبلش ہو رہی ہے سر آ رہی ہے دوبارہ یہی اولاد آپ کی جن پہ ہو رہی ہے ہم تو دیکھیں جن پہ ہو رہی ہے جن پہ ہو گی وہ جانے اور ان کا کام جانے ہماری جو قوم ذمہ داری ہے ہم قوم کو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ حدیث شریف کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں خود ان کی بہتری میں ہے کہ یہ اپنا راستہ تلاش کرے ورنہ راستے نکلتے ہیں مایوسی کفر ہے آپ ساری قوم یہ کہہ رہی ہے نکلے نکلے جب یہ قوم نکلی یہ بہتر گھنٹے میں فیصلہ کر دے گی یہ بہتر گھنٹے میں اور جب تک قوم نہیں نکلے گی الیکشن سے پہلے نکلی تھی سر الیکشن سے پہلے یہ عمران خان کے پیچھے نکلی تھی سر عمران خان کے پیچھے نکلی تھی سر میری بات سنیں اس ملک میں ہر سیاست دان نے یہ کہا کہ داندلی ہوئی ہے صرف عمران نے نہیں کہا اللہ نا فضل رہنہ نے کہا لیکن جتوئی نے کہا وہ سلی شاہ نے کہا لیکن یہ خود باہر نے نکلے اگر یہ اسمبلیوں سے استیفے دے کے آ جاتے کہ داندلی ہوئی ہے میں سب سے پہلے ساتھ دے کے آتا دیکھیں اب لوگوں پہ آپ لیں لوگ لاہور میں بیٹھے رہے لوگ بچارے سڑکوں پر رہے اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ہم الیکشن کو مان لیتے ہیں لیکن داندلی کو نہیں مانتے بابا الیکشن ہی داندلی کے ہیں اس قوم میں ایک سیاستدان کا نام بتائیں جو کہتا یہ الیکشن فیر ہوں ہے ابھی تو ایک ٹیپ آئی ہے جب بہت ٹیپیں آئیں گی تو پتہ لگے گا جس پارٹی کے پیچھے عوام نکلی الیکشن اور اس پارٹی کا اس پارٹی کا چیرمن صدر اس پارٹی کا سب کرس کرتا درتا لیڈر یہ کہتا ہے کہ جناب علی ہم جو ہیں وہ اس ملک میں بدل دیں گے اس ملک کو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے لیکن ایک بات بتائیں سر یہ بریک کے بات بتائیے گا کہ اگر اسی پارٹی کے اندر اس ملک کے سسٹم کے بینیفیشری اس کے اردگرد بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے انصاف کے بندے بھی تو آپ کے پروگراموں میں آتے ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں آپ بھی تو ساتھی ہیں سر آپ عوام کی آواز ہیں سر آپ ان لوگ کی آواز ہیں جو اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں دیکھیں ان کے پاس زبردست سپوکس میں نے آپ ان سے بھی پوچھا کریں سارا بوجھ مجی پہ میں اور باتیں کرنے کے لیے سوال رکھا ہے لیکن ناظرین ایک بات کرتا ہوا بریک پہ جاؤں گا اور بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ میں نے شیخ صاحب سے کہا ہے شیخ صاحب نے جواب تو دیا لیکن مجھے اس پر جواب آنا چاہیے تھا کہ طالبان کی شریعت تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں اگر طالبان نے یہی مطالبہ کر دیا جس کے اوپر یہ ہمارے سیادتدان حکمران اور جس کو دیکھو بیٹھ کے ٹی وی میں چیخ رہا ہے کونسٹیٹیوشن کونسٹیٹیوشن پرویز مشرف کے لیے تو کونسٹیٹیوشن بہت اہم ہے طالبان کونسٹیٹیوشن کو جو کچھ کہیں آپ کا ایک لفظ نہیں نکلتا ہے یہ منافقت کیسی اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات اگر یہی طالبان کل ایک جملہ کہتے ہیں ہم سارے معاملات امن ہو جائیں گے ہاری ساری لڑائی بے صحیح ہو جائے گی یہ کمیٹی کو چھوڑیے آپ پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے جو آپ نے بنایا ہے آپ سیاسی لوگوں نے بنایا ہے جو طائر القادری صاحب کہتے تھے کہ اس کو اپنی روح کے مطابق نافذ کر دیں تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر طالبان نے یہ مطالبہ کر دیا تو کیا اس ملک کے حکمران جو آئین آئین سیاستدان آئین آئین پارلیمنٹ آئین آئین اینلسٹ آئین آئین کہتے ہیں یہ کریں گے یہ نافذ کریں گے اپنی روح کے مطابق خدا کی قسم اگر یہ نافذ کر دیں گے تو ان کی موت کے پروانے میں یہ خود سنگنی چلے گی گے انہوں نے اس آئین کی اتنی دجیاں کی ہے اگر طالبان یہی صرف مطالبہ کر دیں اور اگر آپ کشمیر کا سوڑا کر کے کشمیریوں کا پاکستان کا سوڑا کر کے بھارت کی بالدستی کرتے ہیں تو خدا رہا اس سے اچھا ہے طالبان کو یہ حکومت دے دیں پاکستان دے دیں ایک چھوڑے در بریک پہ واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین شخص آپ اس پر بھی ذرا کمنٹس دیجئے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں کسی بھی خطے میں کشمیر میں بھی ظلم ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے سر کرانچ کی نمائندگی متحدہ قومی مومنٹ کے پاس ہے لیکن اس وقت ان کو پھر اسی طریقے سے دیوار پہ لگایا جا رہا ہے سر ایم کیو ایم کا ایک جواب دوں گا ابھی میں پہلے میں ایک نمائندگی میں پہلی دفعہ میں نے حرم میں وعدہ کیا انہوں نے کہا ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں جائیں وہاں اے اروائی دیکھا جاتا ہے زیادہ تو جو بزرگ اور بچارے بیمار گنگے اندے بہرے یہاں ہمارے بزرگوں کو بھی دیتے ہیں سفارہ پاکستان ہاؤس میں پھسے ہوئے ہیں ان کا کوئی والی وارس نہیں کرداد سردار یوسف صاحبی پرسوں میں ملا میں نے کہا ایک بندہ یہ پائنٹ کر دو کوئی بچاروں کو روٹی کھلا دے کوئی بچاروں کو بسترہ ہی دے دے کوئی صلاح دے میں نے کہا میں ضرور پروگرام میں کہوں گا اونئر ہوگیا سارا اب میں آتا ہوں ایمکی ایم کے بارے میں دیکھیں آخری لڑائی اس ملک میں طالبان اور ایمکی ایم کی ہوگی کراچی کے اندر اور یہ سیاسی جماعتیں اسی کو مار رہی ہے طالبان بھی مار رہی ہے حکومت بھی مار رہی ہے اور اس ملک کی دوسری سیاسی جماعتیں بھی مار رہی ہیں دیکھیں میں ابھی عشرت بھائی سے میری دبائی میں ملاقات ہوئی ہم کٹھے تھے فاروق ستار صاحب سے ہوئی جو پہلے دو کیس ہوئے جس میں انہوں نے دو بندوں کے نام لیے کہ ان کو پکڑ لیا گیا اور وہاں بی بی سی نے دیا وہ ساری سٹوری سب کو پتا ہے یہ ایم کیوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیوم کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے غریب لوگوں کی فورس ہے غریب لوگوں کی پارٹی ہے کاش جو انڈیا میں ہوا یہ اسی قسم کی پارٹی تھی لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ یہ یہاں کراچی اور حیدر آباد تک محدود رہی ورنہ میری خواہش یہ تھی کہ یہ پاکستان میں جاتی اور صرف مہاجروں سے ہٹ کر یہ سارے پاکستان کی ایک سیاسی کیسے جاتی ہے راستہ تو آپ دیتے ہیں دیکھیں راستہ تو انہوں نے کوشش کی نہیں چلی بات وہ ان کی وہ صورتحالہ جو ان کے بعض ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے دیکھیں بات آپ سچ کریں جب چینل پہ آئیں دیکھیں انہوں نے اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اب ان کی پولیٹیکل فورسز آگے آ رہی ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ سیاسی پر میں تو اس بنیاد پر آپ اس کو دیوار پہ لگائیں گے سر کل کی غلطی تو سمجھ میں آئی کوئی امکیوم کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتا کسی کی یہ بھول ہے کہ امکیوم ایک پولیٹیکل فورس ہے لیکن یہ بات بھی ارتا ہے کہ اس کراچی کے مسئلے کے حل کرنے کی ذمہ داری بھی امکیوم پہ ہے اور جو ایسے ناپسندیدہ لوگ ہیں جو دو نمبر کے کاموں میں ملوث ہیں انہیں قانون کے حوالے کرنا چاہیے آجا سر بس آخری آخری سوال ہے عوام کی ووٹوں پہ تو اب الیکشن نہیں ہو رہی ہے حکومت نہیں ہو رہی ہے عوام کی لاشوں پہ ہو رہی ہے یہ کتنے دن چلے گا سر دیکھیں یہ پاکستان قبرستان بنتا جا رہا ہے لاشیں یہاں میں نے نہیں کر رہی فیصلہ کن سالا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی غریب کی بھی خدا خدا کے یہاں دیر ہیں دیر نہیں غریب کی سنی جائے گی خدا نے کہا ہے سر کہ پہلے اونٹ کے پاؤں باندو پھر مجھ پہ توقع کرو آپ توقع کریں آپ توقع رکھیں مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان بدلے گا ان شوروں لٹیروں ڈاکووں دھوکے بازوں بریمانوں نہ اہلوں نہ لیکوں نہ کموں ان سے جان چھٹے گی اور پاکستان قائم رہے گا زندہ رہے گا اور بے شک ہم رہے نہ رہے پاکستان زندہ رہے گا حجر سر ایک اور بہت اہم سوال جسٹس منیر سے لے کر جسٹس چودری افتخار تک آج تک اس ادارے میں کسی کا اعتصاب نہیں ہوا جبکہ بڑے بڑے غلط کام کی ہیں پاکستان میں کس کا اعتصاب ہوا ہے فوج کا ہوا ہے سیاستدانوں کا ہوا ہے کسی بڑے آدمی کا اعتصاب نہیں ہوا یہاں فون اٹھانے والے کا جب تک اس ملک میں نواز شریف اور اثر زرداری کا اعتصاب نہیں ہوگا آپ کسی کے اعتصاب کا مطالبہ نہیں کر سکتے اور نیپ کو ختم کر دیا جائے جو قانون عام آدمی کو سزا دیتا ہے اور بڑے آدمی کی تحفظ کرتا ہے وہ قانون کبھی زندہ نہیں رہتا ان کا تو اعتصاب نہیں نظر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس ملک میں کتنے پٹھواریوں کو سزا دیں گے کتنے پٹھواریوں کو کتنے تھانے داروں کا آپ اعتصاب کریں گے جب تک آپ مثال نہیں بنائیں گے جب تک آپ مثال کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی دولت باہر ہے آپ انویسمنٹ لا رہے ہیں زیرو انویسمنٹ میں